بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین میاں بی بی کے کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں چنہ چکی جو کہ سردیوں کی خاص اوغات ہے اس کے انگریڈین آپ کے سامنے ہیں صرف تین اجزاء سے یہ بنتی ہے دیسی گی ایک چمچ پین میں ڈالنا ہے اس میں ہم اپنے بننے ہوئے چنے فرائی کریں گے چنوں کو بس تھوڑی دیر تک ہی فرائی کرنا ہے دو سے تین منٹ تک زیادہ فرائی کرنے سے ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے چنیں فرائی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں چولے سے اتار لیں گے ایک چمچ دیسی گی کا پین میں ہم نے لیا ہے اس میں ایک کپ چینی کا ایڈ کیا ہے تین چمچ تقریباً پانی ایڈ کیا ہے پانی اس میں زیادہ ایڈ نہیں کرنا اس سے ہم اپنی چنہ چکی تیار کریں گے ویورز اگر آپ نے ہمارے چینل سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مصور ہو سکے ویورز یہ بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چینی پہلے میلٹ ہوگی اس کے بعد یہ پھر پودر کی شکل میں آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بلکل باریگ جیسے یہ چینی ہوتی ہے اس طرح سے آپ کو محسوس ہوگی آپ نے اس کو گرم کرتے رہنا ہے چولے سے اتارنا نہیں ہے یہ پھر میلٹ ہو جائے گی اور اس کا کلر بھی چین ہو جائے گا آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ پین کے ساتھ شپک نہ جائے ماشاءاللہ جی ماری چنہ چکی کی ریسپی تیار ہو رہی ہے دے سکتے ہیں آپ یہ چینی دوبارہ سے میلٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں اپنے چنے ایڈ کریں گے چنوں کو ایڈ کرنے کے بعد ان کو زیادہ دیر تک آپ نے پکانا نہیں ہے بس مکس اپ کرنا ہے ایک منٹ میں ہی اس کو اتار رہنا ہے چولے سے اس کو کسی برتن میں یا ہم سلیپ کے اوپر اس کو سیٹ کر رہے ہیں سلیپ کے اوپر ہم نے آئل لگا دیا ہے اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے فوری طور پر ہی اس کو سیٹ کرنا ہے اور گرم گرم ہی اس کے ہم پیسیز کاٹیں گے تھنڈا ہونے پر ان کے پیسیز مشکل سے کٹتے ہیں اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پیسیز آپ نے ذرا گرم گرم چنہ چکی کے ہی کٹ لینے ہیں ماشاء اللہ جی ہماری چنہ چکی کی ریسپی رڈی ہے اب ہم اس کے پیسیز کٹ رہے ہیں اب اس کے پیسیز علیہ دا علیہ دا ہو چکے ہیں ماشاء اللہ جی بہت ہی مزیدار سی چنہ چکی ہماری رڈی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں گے یہ بہت ہی پسندیدہ چیز ہے اور سردیوں میں یہ بہت ہی پسند کی جاتی ہے بچے تو اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں ویڈیو واج کرنے کا شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ